اور ایران سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ایران کے راشفتی ابراہیم رئیسی نے اسریل خود دھمکی دی ہے بہت بڑی دھمکی وہ اپنے برگیڈیا جنرل سیدرزی موساوی کی موت کا بدلہ اسریل سے ہر قیمت پر لے گا ضرور لے گا یہ مہا دھمکی سامنے آئی ہے یہاں تک کہ ایران کے ودیش منطری حسین امیر نے دو ٹو کہا کہ اب تیل عویب کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے جانکاری آپ تک پہنچا دے کہ ایران کے دعوی کے مطابق برگیڈیا جنرل سیدرزی موساوی کو سریعہ کے دمشق میں اسریل نے مار ڈالا ہے ایران کا دعوی ہے کہ برگیڈیا جنرل موساوی کو مارنے کے لیے اسریل نے ان پر تین مسائلیں یہاں پر داگی تھی اس لیے اب ایران اسریل سے خونی بدلہ لینے کے لیے اتارو ہو چکا ہے خبر تو یہاں تک سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے خفیہ طریقے سے چار سو چار سو آتم گھاتی لڑاکوں کو اسریل میں چار سو ٹھکانوں پر حملے کی یہ بڑی ذمہ داری سانپی ہے اسرائیل کے انت کی اُلٹی گنتی شروع اگر دنیا سوچ رہی ہے کہ 41 کلومیٹر لمبی اور 10 کلومیٹر چوڑی گازہ پٹی میں ہی جنگ چل رہی ہے تو یہ بہت بڑا بھرم ہے اب پورے میڈل ایس سے لے کر پشیمی ایشیا تک بھینکر بارودی دھما کے شروع ہو چکے ہیں اسرائیل گازہ سے لے کر لیبنان تک اور لیبنان سے لے کر سیریا تک 6 فرنٹ پر جنگ کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے جبکہ حماس، ہجباللہ اور اب ایران دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے لڑاکے اسرائیل سے تب تک جنگ کریں گے جب تک کہ اسرائیل کا وجود ختم نہیں ہو جاتا یہودی دیش اسرائیل سے نفرت کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ اب اسرائیل پر چار سو سے زیادہ آتپنگھاتی حملے کرنے کی تیاری اکیلے ایران ہی کر رہا ہے ایران ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اسے ذرا سمجھ لیجئے ایران کے دعووں کے مطابق اسلامیک ریولوشنری گارڈ کارپس کے برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کو اسرائیل نے سیریا میں مار ڈالا ہے دعووں کے مطابق موساوی کو ہوای حملے میں اسرائیل نے مارا ہے ادھر میڈل ایسٹ سے جڑے جانکاروں کے مطابق ایران کے برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کے مارے جانے سے پورے میڈل ایسٹ اور پشیمیشہ میں بہت بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے برگیڈیا جنرل کی موت ایران کا بارودی بدلہ ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی نے صاف کہا کہ سیریا میں ہوای حملے میں برگیڈیا جنرل رضی موساوی کو مارنے کے لیے اسرائیل کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی ایرانی راشترپتی نے صاف کہا بنا کوئی شک کہ یہ کاروائی کشتر میں قبضہ کرنے والے زائونی شاسن یعنی اسرائیل کی حتاشہ، اصحایتہ اور اکشم دا کا ایک اور سنکیت ہے ایرانی کمانڈر سید رضی موساوہ کی سیریا میں ہتیا کے بعد پورے ایران میں زبردست آخروش ہے ایران کی ودیش منتری نے اسرائیل کو تباہ کرنے تک کی دھمکی دے دی ہے موساوی کی ہتیا کو لے کر ایران میں جگہ جگہ پردرشن ہو رہا ہے اسرائیلی سٹرائک سے مڑھ کے ایران نے اب بطلے کی یوجنہ بنائی ہے اُدھر اسرائیلی رکشہ منتری گیلنٹ نے بھی اس بات کو سوکار کیا ہے کہ گازہ میں چل رہے یدھر کے بیچ اسرائیل پر ساتھ الگ الگ تھییٹروں میں حملے جاری ہیں حالانکہ انہوں نے چھے فرنٹ پر زوردار پلٹبار کا دعوی کیا ہے اب سوال اٹھتا ہے آخر اسرائیل نے سیریا میں گھس کر ایرانی کمانڈر برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کو کیوں مار ڈالا؟ آئیے کچھ اور خاص جانکاری بھی آپ سے ساجہ کرتے ہیں دراصل برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کی موت سے ایران بری طرح سے بوخلا گیا یہ پوری ڈیٹیل دیکھیں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں ایران نے دھمکی دی کہ اسرائیل کے انت کی الٹی جو گنتی ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے سیریا کے اتری پوروی دمشق میں آئی آر جی سی کے برگیڈیا جنرل رضی موساوی کو مارا گیا اور ایرانی میڈیا کی خبر یہاں پر کیا کہتی ہے ایرانی میڈیا کی خبروں کے مطابق برگیڈیا جنرل موساوی دوپر دو بجے تک ایرانی دوتاواز میں موجود تھے دوتاواز دوپر قریب ایک بجے گھر میں دھماکہ گھتا ہے اور بگیچے میں جا کر لاش گر جاتی ہے جی ہاں دوپر دو بجے تین بجے کا وہ وقت تھا جب برگیڈیا جنرل موساوی گھر پہنچے گھر پہنچنے کے بات ٹھیک اسی وقت ایرانی دوپر کے مطابق اسرےل کی تین میسائلوں نے برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کے گھر کو کچھ اس طرح سے اڑا دیا اور اس کے بعد آپ کو یہ بتاتے ہیں ہوا کیا چشم دیدوں نے جو دیکھا اس کے مطابق اب آپ کو بتا رہے ہیں اسرےلی میسائلوں کا دھماکہ اتنا زوردار تھا اتنا زبردست اور خوفناک تھا کی برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کا شد جو ہے وہ گھر سے اچھل کر کچھ اس طرح سے بگیچے میں جا گرہ سوچ کر ہی رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں دہشت بھر جاتی ہے اور ان کا پورا گھر دیکھیں کس طرح سے تبہ یہاں پر ہو جاتا ہے ہم بات کر رہے ہیں اتر پوروی دمشق سیریہ دو پہر تین بجے اور گھر میں دھماکہ ہوتا ہے اور لاش جو ہے وہ بگیچے میں گر جاتی ہے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ موساوی ایرانی سینہ کے کمانڈر کاسم سلیمانی کے سیوگی تھے یعنی کہ سیوگی یہاں پر بتائے گئے جنہیں امریکہ نے سال دوہزار بیس میں مار گرایا تھا یہ وہ سال تھا سال دوہزار بیس لیکن جبکہ اسرائیل کا جو دعویٰ ہے وہ ہے اسلامی ریولیوشنری گارڈ کارپس کے برگیڈیا جنرل سید رزی موساوی سیریہ میں ایران کے سینے ابھیانوں کو کوڈینیٹ کر رہے تھے یعنی جن کا ذکر اس وقت ہم یہاں پر کر رہے ہیں حزباللہ کو حتیات سپلائی کر رہے تھے اور حماس کی بھی پوری پوری مدد کر رہے تھے اسرائیل کا بھی یہ دعویٰ ہے که موساوی لگاتر لگاتر اسرائیل پر حزباللہ سے حمله یہاں پر کروا رہے تھے خب یک اقدام ناجوان مردانه و برخلاف کنونسیون های بین المللی اقدام رژیم سحیونیستی انجام شد که طبیعتا حق مقابله برای کشور قربانی محفوظ هست و به طور طبیعی پاسخ این جنت خودش رو در واقع در شرایط مناسب و در زمان مناسب حتما خواهد کچھ دعویوں کے مطابق ایران نے اپنے کمانڈر موساوی کی حتیہ کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کے خلاف ایک خطرناک پلان بنایا ہے ایران نے فدائین حملوں سے اسرائیل کو دہلانے کی یوجنا بنائی ہے اس کے لیے افغان لڑاکوں کی بھرتی کر رہا ہے ستروں کے مطابق افغان لڑاکیں اسرائیل پر آتھمگھاتی حملے کریں گے غازہ جنگ اور سیریا میں اسرائیلی سٹرائک سے بھڑکے ایران کا پلان دنیا بھر میں اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا ہے ایران اسرائیل میں آتھمگھاتی حملے کر سکتا ہے اس کے لیے اس نے خطرناک پلاننگ کی ہے ستروں کے مطابق جنرل حامید عبداللہی کے نیت رتو میں ایران کے اسلامیک ریبولوشنری گارڈ کوپس آرپار کی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں ستروں کے دعوے کے مطابق آئی آر جی ایس کے قدس فورس کی یونٹ چار سو اسرائیلی ٹھکانوں کو چنہت کر چکی ہے جہاں پر آتھمگھاتی حملے کی یوجنہ ہے اس کے لیے افغان لڑاکوں کی بقاعدہ بھرتی بھی جاری ہے اپنے سمرتک سموہوں کے خلاف اسرائیل اور امریکی سٹرائک سے باہرائے ایران نے آکرامک رکھ اکتیار کر لیا ہے سال 2020 میں ایران کے ٹاپ کمانڈر قاسم سولیمانی کو امریکہ نے اسی طرح سے ہوای حملے میں مار ڈالا تھا ٹھیک اسی طرح سے اسرائیل نے بریگیڈیا جنرل موساوی کو مار ڈالا ہے ایران کے ودیش منتری نے اسرائیل کی الٹی گنتی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے بریگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کی شہدت پر میں ایران اور سیریا دونوں دیشوں کے پتی اپنی ہاردیک سمویدنا ویکت کرتا ہوں اس سمواننی شہید نے آتنکوادیوں کے خلاف ایران اور کشیتر کی سرکشہ سنشت کرنے کے لیے شہید حج قاسم سولیمانی کے ساتھ کئی برشوں تک بہادری سے لڑائی لڑی اب تیل عویب کی ایک کٹھن اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے گازہ میں بھلے ہی اسرائیلی سینہ نے بڑھت بنا رکھی ہو لیکن اسرائیل کے پی ایم نتنیاہو کو بھی ماننا پڑا کہ گازہ یدھ میں اسرائیلی سینہ کافی سنکھا میں مارے گئے ہیں جو حالات کو اور بکتر بنا رہے ہیں یہ حالات اب میڈل ایس سے لے کر پشیمی ایشیا تک خراب ہو چکے ہیں کیونکہ ہوتھی اور ایران سمرتھت کتائیب حجباللہ لڑاکوں نے اسرائیل اور امریکی سینہ اٹو پر ایک ساتھ حملے شروع کر دیئے ہیں پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ ہوتھی اور ایران سمرتھت لڑاکوں نے امریکہ پر کہاں کہاں حملہ کیا ہے امریکہ نے یہ تو نہیں بتایا کہ ایران سمرتھت لڑاکوں نے امریکی سینہ پر کب حملہ کیا تھا لیکن یہ ضرور بتایا کہ اتری عراق میں موجود امریکہ کے ائر بل ائر بیس پر ڈرون سے حملہ کیا گیا تھا امریکی رکشہ سچیب لائیڈ آسٹین کے مطابق ایراک میں امریکہ سینکوں پر یہ حملہ ایران سمرتھت کتائیب حجباللہ کے لڑاکوں نے کیا تھا ایراک میں ایران سمرتھت کتائیب حجباللہ کے لڑاکوں کے اس حملے میں ویسے تو کئی امریکی سینک گھائل ہوئے لیکن تین سینک بہت دمفیر روح سے گھائل ہیں قطائب ہجباللہ نے امریکی سینکوں پر ڈرون سے حملے کیسے کیے اس کی جانکاری نہیں دی گئی اور نہ ہی گھائل امریکی سینکوں کے نام بتائی گئے ایراک میں قطائب ہجباللہ کے حملوں سے امریکہ باکھلا گیا ہے میڈل ایس سے لے کر پششپ ایشیا تک ازرائیل اور امریکی سینکوں پر ہو رہے حملے سابط کر رہے ہیں کہ ایران روس کی شہ پر اب جنگ میں کھل کر پودنے لگا ہے وہ تھی چن چن کر سمندر میں ازرائیل اور امریکی جہازوں اور ٹینکروں پر حملے کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ نے ایران کے قطائب ہجباللہ کے لڑاکوں پر ایسا بھیشن حملہ کیا ہے جس کی وجہ پششپ ایشیا میں جنگ تیج ہونے کے دعوے کیے جانے لگے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ نے ایران کے قطائب ہجباللہ لڑاکوں پر زوردار ایر سٹرائک کی ہے جب دیکھئے کیسے امریکی رکشہ سچیو لائیڈ آسٹین کے مطابق امریکی سینہ نے ایران سمرتھت قطائب ہجباللہ پر بھیشن ہوائی حملے کیے ہیں قطائب ہجباللہ پر امریکہ نے یہ حملے ایراک اور سیریا میں کیے ہیں سومبار یعنی 25 دسمبر کو امریکی سینہ نے قطائب ہجباللہ پر حملہ کیا تھا لڑاکوں بیمانوں اور مسائلوں سے ایران سمرتھت قطائب ہجباللہ لڑاکوں کے تین ٹھکانوں کو امریکی حملے میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے خبر کے مطابق امریکی سینہ کو گھائل ہونے کے بعد راشترپتی جو بائیڈن نے ایران سمرتھت ملیشیا سموہوں کے خلاف جوابی کاروائی کا آدیش دیا تھا جس کے بعد یہ حملے کیے گئے امریکی سینہ نے بلوں نے ایراک میں قطائب ہجباللہ اور کئی سموہوں کی اور سے استعمال کی جانے والی تین ٹھکانوں پر حملے کیے یہ سٹیف حملے ایراک اور سیریا میں امریکی ادھکاریوں کے خلاف ایرانی پرائیوجیت ملیشیا حملوں کا جواب ہے قطائب ہجباللہ سریکھے سموہوں نے آرمیل ایر بیس پر حملہ کیا تھا ازرائیل اور امریکہ اس وقت میڈل ایسٹ اور پششیمی ایشیا میں ڈبل یدھ سے جوج رہے ہیں بی ایم نیتنیاہو کو لگ رہا تھا کہ حماس یدھ ویرام ایرائیل کی شرطوں پر ضرور کرے گا لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ حماس کے ٹاپ کمانڈرس نے ساپ دعویٰ کر دیا ہے کہ حماس سیس وائر نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی سمجھوتا وہ آخری دم تک جنگ کرے گا گازہ پٹی میں اس وقت کتری گازہ سے زیادہ بھیشن جنگ دکشنی گازہ میں چل رہی ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ازرائیل اور حماس کی جنگ تھمنے کی ایک اور امید کو بڑا جھٹکا لگا ہے چوبیس دسمبر کو اسرائیلی میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ حماس اور اسلامی جہاد آتنکی سنگٹنوں نے ایجپٹ یکہیں مصر کے اس پرستاو کو ٹھکرا دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ اگر یہ دونوں سنگٹن گازہ کی حکومت کسی تیسری طاقت کو سوپ دیتے ہیں تو ازرائیل پرمننٹ سیز فائر کر دے گا لیکن حماس کے ٹاپ کمانڈرز نے اس پرستاو کو پوری طرح سے خارش کر دیا ہے ہم آپ کو حماس نیتا یعیہ سنوار کا وہ دعویٰ دکھانے جا رہے ہیں جس میں ازرائیل سینہ کو بھاری نقصان کا دعویٰ کیا گیا حماس کے کسائی کا دعویٰ مار دیئے پندرہ سو اسرائیلی سینک اسرائیل کی میڈیا ریپورٹ کے مطابق حماس کے ٹاپ نیتا اور کمانڈر یعیہ سنوار نے دعویٰ بھی کیا کہ حماس کی سن شاکھا الکسم بریگیڈ نے پانچ ہزار سیدک اسرائیلی سینکوں کو نشانہ بنایا اور ان میں سے قریب پندرہ سو اسرائیلی سینکوں کو مار ڈالا ہے حالانکہ ایسا کوئی آنکڑا اسرائیل کی اور سے جاری نہیں کیا گیا ہے حماس نیتا سنوار نے اسرائیلی سینکوں کو نشٹ کرنے کی سنکھیا کے بارے میں بھی پڑھا چڑھا کر دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ حماس نے سات سو پچاس اسرائیلی سینکوں کو تباہ کر دیا ہے سنوار نے اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کے قبضے کو مان لینے کی شرطوں پر کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا اور نہیں حماس کبھی سرندر کرے گا دوسری طرف اسرائیل کے پردان منطری بنجامین نتنیاہو نے غازہ کا دورہ کیا ہے اور صاف شبطوں میں کہا کہ ہم پھر صاف کر دینا چہتے ہیں کہ اسرائیلی سینکوں کو تب تک بند نہیں کرے گی جب تک בו غازہ موجود ہر آدنکی سنگטنکה قبضה אחת نہیں کردی אמס שוחחתי שוב עם הנשיא ביידן אני מעריך את עמדתה העיתנה של ארצות הברית במועצת הביטחון עמדה שתומכת במאמץ המלחמתי שלנו אמרתי אתמול לנשיא ביידן שאנחנו נילחם עד לניצחון המוחלט ייקח כמה זמן שזה ייקח حالانکہ اسرائیل کے بھیشن حملوں سے گازہ لگ بھگ تباہ ہو چکا ہے ذرا دیکھئے فلسطینی کس حالات میں پہنچ چکے ہیں اسرائیل کے آپریشن سوارڈ آف آئیرن کے تحت اسرائیل نے سب سے زیادہ بھیشن حملے اتری گازہ میں کیے ہیں سال دوہزار تئیس میں گازہ پٹی میں ہوئے اسرائیلی حملوں میں اب تک ایک لاکھ سے زیادہ عمارتیں گازہ میں تباہ ہو چکے ہیں اتری گازہ کی لگ بھگ گیارہ لاکھ کی آبادی میں سے پچاسی فیصدی فلسطینی ہماس سمر تک بھاگ چکے ہیں زیادہ تر فلسطینی اتری گازہ سے دکشنی گازہ کی طرف بھاگے ہیں اسرائیل کی آئی ڈی ایف کا دعویٰ ہے کہ اس نے سات اکٹوبر سے اب تک بائیس ہزار سے ادھک ٹارگیٹس پر حملہ کیا ہے اور انہیں تباہ کر دیا ہے اسی دنوں سے زیادہ کی جنگ میں اسرائیل نے ہماس کے ہر اس پھکانے کو تباہ کیا ہے موسیقی